بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلتھ کیٹیف چینل کے دوستوں کو خوش آمدید کرتا دوستو آج ہم بات کرنے جارہے ہیں آدھے سار کا درد میگرین کے بارے میں آپ سے درخواست دے کے بیل نوٹیفکیشن کی بٹن کو پریس کر کے چینل سبسکرائب کر دیجئے گا ہیلتھ کیٹیف چینل کے دوستو شاکی کا یا میگرین سار کے درد کی ایک قسم ہے جو ایک میاد تک رہتی ہے اس میں مبتلا افراد اکثر روشنی سے بھی تکلیف محسوس کرتے اور درد کے اوقات میں اندھیرے میں رہنا پسند کرتے ہیں یہ تکلیف سرخ پیلی اور سفید روشنی سے بڑھ جاتی ہے ہیلتھ کیٹیف چینل کے دوستو جبکہ سبز روشنی اس درد کو کام کرتی ہے ہیلتھ کیٹیف چینل کے دوستو درد شاکی کا عام طور پر سر کے ایک طرف شدید چھورا گھونپنے والے درد کے احساس کا سبب بن سکتا ہے اس میں اکثر مطلی ہوتی ہے کائے اور روشنی اور آواز کے لیے انتہائی حساسیت ہوتی ہے درد شاکی کا کے حملے گھنٹوں یا دنوں تک جاری رہ سکتے ہیں اور درد اتنا شدید ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی روز مراز سرگرمیوں میں مداخلت کرتا ہے ہیلتھ کیٹیف چینل کے دوستو کچھ لوگوں کے لیے یہ کیفیت انتہائی شدید ہوتی ہے جسے آئی روک آ جاتا ہے ہیلتھ کیٹیف چینل کے دوستو درد شاکی کا حملہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ یہ آدھے سر سے ہوتا ہوا آپ کی آنکھوں سے ہوتا ہوا آپ کے جبڑے تک آ جاتا ہے اور آپ کا پورا فیس اس سے متاثر ہو جاتا ہے جی ہیلتھ کیٹیف چینل کے دوستو ہیلتھ کیٹیف چینل کے دوستو آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک دیکھتے رہیے گا تاکہ درد شاکی کا کے ممکنہ علاج کے بارے میں آپ انفرمیشن حاصل کر سکیں تو مزید چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں آدھے سر کے درد کے علاج کے بارے میں بات کریں تو ایک چھوٹکی سونف ایک چھوٹکی صفیز زیرہ ایک گرام ادرک ایک گرام پودینہ اور ایک عدد سبز علیچی ڈیٹھ کا پانی میں اچھی طرح پکا کر کیوہ بنا کر پینے سے سر کا درد کام ہو سکتا ہے جی ہاں ہیلتھ کیٹیف چینل کے دوستو شکے میوہ جات خمیر جات مربع جات کشمیش گاجر کا جوس اور وائٹمن اے سی سے بھرپور گزاؤں کا باقصرت استعمال کریں ہیلتھ کیٹیف چینل کے دوستو موسمی سبزیاں کچھی اور پکا کر باقصرت استعمال کریں پھل اور پھلوں کے جوسز حسب گنجائش لازمی روز مراہ خوراک کا حساب بنائیں ہیلتھ کیٹیف چینل کے دوستو نیند ہمیشہ پوری لیں اور بلا وجہ بے سکونی سے بچنے کی کوشش کریں ہیلتھ کیٹیف چینل کے دوستو عامری سوچ اور مصبت اپروچ بھی اس طرح کے عوارے سے ہمیں محفوظ رکھتی ہے ہیلتھ کیٹیف چینل کے دوستو اگر ایک کپ کافی پی لیا جائے تو یہ سب سے سستا علاج ہے ہیلتھ کیٹیف چینل کے دوستو کافی خون کے شریانوں کو دباتی ہے جس سے درد کی شیدند میں کمی واقعی ہوتی ہے کافی کے استعمال سے کھچاؤں سے گردن کمر سر اور چہرے کے پٹھوں کو سکون ملتا ہے ہیلتھ کیٹیف چینل کے دوستو رمضان کے پہلے روزے کے دوران بھوکے رہنے کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے بھی میگرین کا حملہ ہو سکتا ہے ایک دن میں کم از کم دو لیٹر پانی پیئے گرم گرم شیرے میں ڈوبی اور جلیبیاں کھائی جائیں تو یہ بھی اکثر فیدہ مند ثابت ہوتی ہے ہیلتھ کیٹیف چینل کے دوستو ناشتہ اور کھانا کھائے بغیر اپنی روز مرا سرگرمیوں کا آغاز نہ کریں اور صرف چاہی یا کافی پر بھی ایک تفاہ نہ کریں ایسی غزاؤں سے پریز کریں جن میں ایمینو ایسیڈ موجود ہو اور یہ زیادہ تر گوشت پنیر مونگ پھلی اور چاکلیٹ میں پائے جاتے ہیں فیور فیو ایک پھل ہے جس میں ایسے اناثر پائی جاتے ہیں جو درد شکیقہ کے اثرات اور دورانیاں کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں ہیلٹ کیٹیف چینل کے دوستو اس کی پتیاں خوشک کر کے پاورڈر بنا لیا جائے تو یا کیوہ بنا کر پینے سے بھی آرام ملتا ہے روغنے السی میں ضروری فیٹی ایسیڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے دن میں ایک دو چمچ اس قسم کے درد کے لیے مفید رہتے ہیں آدھے سار کے درد کی ابتدا ہی میں اگر ایک سے دو گرام ادرک کا صفوف لے لیا جائے یا چھوٹا ٹکڑا چبا لیا جائے تو درد میں شدت نہیں آتی جس میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں کیونکہ آدھے سار میں درد کا ایک اہم سبب بھی ہو سکتا ہے کہ جنہیں یہ مسئلہ وہ اگر زیادہ دیر تک کھانا نہ کھائیں تو بھی انہیں سردرد ہو سکتا ہے ہیلٹ کیٹیف چینل کے دوستو میگرین کے درد کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس شدت کے سبب لوگ اپنے جبڑے پھینچ کر اس درد کو برداشت کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن اگر میگرین کے درد کے دوران پینسل کو اپنے اگلے دانتوں میں دبا لیں تو اس سے جبڑوں پر سے دباؤ کم ہو جاتا ہے اور میگرین کے درد میں بھی کمی واقع ہوتی ہے ہیلٹ کیٹیف چینل کے دوستو امید کرتا ہوں آج کی انفرمیٹی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ مزید آنے والی انفرمیٹی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تب تک کے لیے اللہ حافظ